مولا امام زین العبدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ چھے قسموں میں بٹھ کر رہ گئے ہیں اور یہ چھے جانوروں کی قسمیں ہیں پہلی قسم ان شیر صفت لوگوں کی ہے کہ جو حاکم اور بادشاہ ہوں اور صرف غالب آنا چاہتے ہیں کبھی دوسروں سے ہارنا پسند نہیں کرتے دوسرے وہ بھیڑیے کے قسم کے افراد ہیں یہ وہ تاجر ہیں کہ جو جب سامان خریدتے ہیں تو اس میں نقص نکالتے ہیں اور کمیہ تلاشتے ہیں جبکہ اسی سامان کو لا کر جب دوسروں کو بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں تیسرے وہ افراد ہیں جو لومڑیوں کی مانند ہیں یہ وہ ہیں کہ جو دین کی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرتے ہیں جبکہ ان کی زبان پر اچھی باتیں ہیں اور دل اچھی باتوں سے خالی ہوتے ہیں چوتھی قسم ان افراد کی ہے کہ جو کتوں کی طرح ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی زبان سے دوسرے پریشان رہتے ہیں اور باقی افراد ان کی عزت کرتے ہیں تاکہ ان کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں وہی پاچمی قسم ان افراد کی ہے جن کو خنزیر سے تعبیر کیا گیا یہ وہ مخنص یا ان جیسے افراد ہیں کہ جنہیں برائی کی دعوت دی جائے تو پھر یہ برائی کرنے لگتے ہیں اور پھر چھٹے نمبر پر وہ مومن ہے جو بکری کی مانند ہے کہ جو اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو شیر کا بھی سامنا کرنا ہے اور لومڑی اور بھیڑیے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے